اسلام علیکم عزیزانِ گرامی ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ ہم قرآنِ مجید کے اس اعجاز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے کتاب نازل کسی بھی ترتیب میں ہوئی کہاں کونسی آیت رکھی چھوٹی آیت ہے بڑی آیت ہے ایک سو چودہ سورتیں چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات ہیں تئیس سال میں اترتی رہی کس وقت کس آیت کی ضرورت تھی یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے یہ تو دیوانہ ہے یہ یقیناً دیوانہ ہے تو اگر سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کر آجا ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے وہ جب اترتے ہیں تو حقت ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو محلت نہیں دی جاتی رہا یہ ذکر یہ قرآن تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگے بان ہیں یہ بات انسانی قوت سے باہر ہے کہ کسی چیز کو کسی دستاویز کو اس طرح سے محفوظ رکھے جیسا میں نے ابھی ذکر کیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو رکھا ہے دوسری طرف جو انہوں نے کہا کہ فرشتے لے آئیے ایک ساتھ پورا قرآن مجید لے آئیے اکٹھی کتاب لکھی بھی رکھ دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے آئیں گے تو صرف قرآن مجید لے کر نہیں آئیں گے پھر انہیں محلت نہیں ملے گی وہ ایک بہت بڑا عذاب لے کر آئیں گے ذکر سے مراد ایک چیز ہے قرآن مجید کو ذکر کہا ہے مسیحت کہا ہے عزیزانِ گرامی یہاں تھوڑی سی تفصیل میں اس بات کی کر دوں کہ ذکر میں قرآن اور سنت دونوں شامل ہیں قرآن مجید میں ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا معنی پیغام نصیحت اور دین ہے قرآن مجید اور سنتِ طیبہ دونوں ملائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اللہ میں نے قرآن مجید کی الفاظ کی حفاظت کی ہے اس کے معانی کی بھی حفاظت کی ہے قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت مصحف کی صورت میں ہے قرآن کی صورت میں ہے اور معانی کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرتِ طیبہ اور حادیث کی صورت میں ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہمیں سب کے وارث ہونے والے ہیں پہلے جو لوگ تم میں سے ہو کر گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بات کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے وہ علیم بھی ہے ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے بنا چکے ہیں پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہاری رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے جو بجتا ہے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں جب میں اسے پورا بنا لوں گا اور اس میں اپنے روحوں میں سے کچھ پھونک دوں گا تو تم سب کے سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا یہ حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تو تمام لوگوں کو سجدے کا حکم دیا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ نہ کیا رب نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ کیوں نہ دیا اس نے کہا میرا یہ کام نہیں کہ میں بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی وی مٹی سے بنایا ہے رب نے کہا اچھا تو یہاں سے نکل جاؤ کیونکہ تم مردود ہو اور روز جزا تک تم پر لانت ہے اس نے کہا اے میرے رب یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لئے محلت دے دیجئے جب تک کہ انسان دوبارہ اٹھائے جائیں اچھا تو یہ محلت ہے اس دن تک جس کا وقت صرف ہمیں معلوم ہے وہ بولا جیسا تُو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں زمین میں ان کے لئے بہت پرکشش دل فریب چیزیں پیدا کروں گا انہیں بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو تیرے مخلص ہوں گے میں سب کو بہکا دوں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے بے شک تو میرے حقیقی بندے جو ہیں ان پر تیرا بس نہیں چلے گا تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیر بھی کریں گے اور ان سب کے لئے جہنم کی وعید ہے حضرت لوت کے لوگوں پر عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں یہ قوم جب ان پر عذاب نازل ہوا اس کے بعد وہاں پر گزرتے ہوئے لوگوں کو یہ احساس بھی نہ ہوا کہ کبھی یہاں پہ دنیا آباد تھی کبھی یہاں پہ لوگ آباد تھے کبھی یہاں پہ کوئی بستہ بھی تھا اللہ تعالیٰ نے زمین برابر کر دی انہیں زمین کے اندر کر دیا حجر کے لوگ بھی رسولوں کی تقضیب کر چکے ہیں ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بلکل بے خوف اور مطمئن تھے آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے با آواز بلند کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرہ برابر پروانہ کرو ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ آپ پر بناتے ہیں ان سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اس کا سجدہ وجہ لاؤ اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتی رہو جس کا آنا یقینی ہے اس کے بعد سورہ نحل شروع ہوتی ہے شہد کی مکھی کے ذکر کے مناسبت سے اس کا نام الناحل رکھا گیا ہے اس میں شرک کا ابتال توحید کا اثبات دعوت پیغمبر کو ناماننے کے برے نتائج پر تنبیح کی گئی ہے اور حق کی مخالفت اور مضاہمت پر ڈانٹ پٹ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بے پناہ خوبیاں بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ غور کیجئے غور کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق پیدا کر سکتا ہے جس نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھا سکتا مشرقین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور خود کا یہ حال تھا کہ اگر ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو ان کا رنگ سیاہ ہو جاتا تھا بیٹی کو نحوست خیال کرتے تھے آ گیا اللہ کا فیصلہ اب اس کے لئے جلدی نہ مچاؤ پاک ہے وہ بلند و بالا تر ہے اس شرق سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سریحنیک جھگڑالو بن گیا ہے اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لئے پوشاک بھی ہے خوراک بھی ہے اور ترہ ترہ کے دوسرے فائدے بھی ہیں اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کے لئے رونک بن سکیں وہی ہے جس نے تمہارے لئے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے ترو تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی ہیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ پھر کیا وہ ہستی جو پیدا کرتی ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں کیا تم ہوش میں نہیں آتے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لئے ہاں انہیں کافروں کے لئے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو فوراں ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے ملائکہ جواب دیتے ہیں کہ کیسے نہیں کر رہے تھے اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھز جاؤ وہیں تم کو ہمیشہ رہنا ہے حقیقت یہ ہے کہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے پھر اللہ تعالی متقین کے بارے میں فرماتے ہیں متقینوں کو جنت میں دائمی قیام ملے گا اور وہاں سب کچھ این ان کی خواہش کے مطابق ہوگا یہ جزا دیتا ہے اللہ متقین کو ان متقین کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر جاؤ جنت میں اپنے آمال کے بدلے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچیں یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے اس طرح کی ڈھٹائیں ان سے پہلے بہت لوگ کر چکے ہیں ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کے سامنے آئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑایا کرتے تھے جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا عجر تو بہت ہی بڑا ہے کاش وہ جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کافروں کی بات دوبارہ کرتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں سبحان اللہ اور ان کے لئے وہ جو یہ خود چاہیں یعنی خود اپنے لینے بیٹی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں فرشتوں کو جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کالک چھا جاتی ہے اور بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے لوگوں سے چھپتا پیرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا مو دکھائے سوچتا ہے کہ زلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے عزیزانی گرامی کافر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور اپنے لئے یہ بیٹی کا پیدا ہونا ایک نہوست تصور کرتے تھے اور اس کی زندگی ان کے لئے ان کی عزت اور ناموس کے لئے بہت خطرہ تھی اسے زندہ دفنا دیا کرتے تھے اور اگر کبھی کسی نے اپنی بیٹی کو زندہ رکھا بھی تو وہ مو چھپاتا پھرتا تھا کہ وہ کیسا مرد ہے جس نے بیٹی کو دفنایا تک نہیں بیٹی کو لیے لیے پھرتا ہے اب اس کو داماد کی زلط اور توہین برداشت کرنا ہوگی اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے لئے تو جو یہ خود چاہیں اپنے لئے تو انہیں بیٹا چاہیے اور اللہ کے لئے انہوں نے بیٹی پسند کی ہے ان کی منافقت کردار کا جھوٹا پناہ بتا رہے ہیں یہیں سے شروع کریں گے تھوڑی سے وقفے کے بعد